جے سراد ہے جے سراد ہے جے سراد ہے پریمیترو آج ہم حنمد جوتی سکندر کے مادہم سے پونے جو ہے آمدے سامنے اپستیت آج ہمارا جو بیسے ہے وہ ہست سامدرک ساسٹر کا ہے ہست سامدرک ساسٹر میں انیکہ انیک بیدھاؤں کا جو ہے اولیک کیا گیا جب ہم کسی کے جو ہے ہاتھ دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے جو ہے اس ہاتھ کا جو ہے آکار اس ہاتھ کی بناوٹ اس ہاتھ کا رنگ یہ جو ہے بیچار کرتے ہیں اور اسی حساب سے جو ہے آنکرن کرتے ہیں کین تو ان سب کے مدھ میں ہاتھ میں کچھ بسشت چننے بھی ہوتے ہیں جیسے کراس ہے سنک ہے دیپ ہے چکر ہے سیپ ہے یہ سب چک بسے بھی جو ہے چننے بھی ہوتے ہیں اور ان چننوں کا بھی جو ہے اپنا بہت بڑا مہتو ہے جالا ہے تو آج ہم جو ہے انہی چننوں میں سے کچھ چننوں کے اوپر جو ہے چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے انگلیوں میں آپ کے جو ہے جو جو پور ہیں یہ دس انگلیاں ہیں ہاتھ میں تو دس پور ہو گئے پرتم پور جیسے یہ پور ہے یہ پور ہے یہ پور ہے انہی میں جو ہے تو چنن ان لکھت ہوتے ہیں ان چننوں کو جو ہے آپ ویڈیو میں جو ہے میرے سیریل چلنا ہے ہیں آپ جو ہے انہیں پہچان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ ان سے جو ہے پہچان سکتے ہیں کی سنکھ کس طرح کا ہوتا ہے ہاتھ کو تو سب سے پہلے ہم سنکھ کی چرچہ کرتے ہیں یدی آپ کے جو ہے ان مولیوں کے پور میں ایک سنکھ ہوگا تو آپ کا جیون جو ہے دھن بھان آدھی سے مان پرتشتہ سے سمپن ہوگا اور آپ سکھی ہوں گے وہ کیریئر میں جو ہے بہت کچھ کریں گے کیوں کہاں بھی ہے ایک سنکھ نر سکھی کرائی دھتی سنکھ دری در سو بھائی ترتی سنکھ نرواڑن بکھانے چار سنکھتے گن بہو جانے پانچ سنکھتے نردھن ہوئی چھٹھا سنکھ جانے سب کوئی تو اب اس کو سمجھیں آپ ایک سنکھ یدی آپ کے جو ہے انگلیوں میں ہے تو آپ کا جیون جو ہے دھن دھان آدھی سے سمپن ہوگا آپ سکھی رہیں گے کیریئر اچھا پرابت ہوگا دوتی سنکھ یدی ہے تو آپ کو جو ہے جیون کا پرابت کرنے میں انیک انیک سنگھرس کرنا پڑے گا پریسانیاں آئیں گے تتھا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بھرکتی جو ہے دھنا آبھاو سے جیون نیاپن کرے گا اس کے جیون میں آرثی پریسانیاں کہیں کہیں بنی رہیں گے درید رکو بھائی اور تیسرے سنکھ کا جو ہوگا وہ ہے نیرواڑ بکھانے تیسرا سنکھ جو ہے جیون میں آریشت پریسانیاں اتی ادھک جو ہے تو لائے گا ہاں مرتو پریانت جو ہے آپ کی کیرتی جو ہے امر ہو جائے گی آپ کو یس ملے گا تو وہ مرتو کے بعد نیروان کے بعد لیکن جو ہے آئی پریانت سنگھرس کرنا پڑے گا سماج سے راج سے کانون سے کسی بھی روپ سے جو ہے آپ کی جو ہے تو لڑائی چلتی رہے گی چار سنکھ یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ بہت گنوان ہوں گے جس کسی کاری کو سیکھنا چاہیں گے آپ سیکھ سکنے گے آپ کی روچی ہوگی اور آپ کو جو ہے اتیدک لاپ بھی ہوگا پانچ سنکھ یہ ہے آپ کا تو آپ کا بے بہت ہوگا کھرچ بہت ہوگا جس کے کاران آپ کی جیون میں جو ہے دھنا باو بنا رہے گا پریسانیاں بنی رہیں گے چھٹا سنکھ یہ ہے آپ کو ہے تو آپ کی مان پرتشتہ کیرتی جو ہے اتنی پھیلے گی کہ آپ کو سب لوگ جانیں گے کسی پرتشتھت پد میں جو ہے آپ پرتشتھت ہوں گے منتری ہو سکتے ہیں پردھان منتری ہو سکتے ہیں ساتھ سنکھ یہ دیا آپ کے ہاتھ میں ہے تو آرثک پریسانیاں آپ کا جو ہے تو سامنا کرتی رہیں گے اور جب تک کریں گے جب تک کوئی سنتان نہیں ہو جائے گی سنتان اتبتی کے بعد وہ آرثک پریسانیاں جو ہے آپ کی دور ہو جائیں گے آٹھوے سنکھ والا برگتی جو ہے پریسرم ہی بہت ہوگا اور اپنے ہی پریسرم سے اپنا اُتھکرس کر پائے گا کوئی اس کا جو ہے سہایک نہیں ہوگا نو سنکھ جس کے ہوں گے اس کا جیون چالیس ورس تک جو ہے سنگھرس میں رہے گا چالیس ورس کے بعد جو ہے جیون میں استھرتا پرابت ہوگی کیریئر پرابت ہوگا اور ایک جگہ جو ہے استھر ہو سکے گا کینٹو جو ہے دس سنکھ جس کے ہوں گے اسے اُچھ پد مان پرتشتہ اور سروچ پد کی جو ہے پرابتی ہوگی دھان دھان آدھی کا جو ہے تو لاب ہوگا اس کا جو ہے سکھ بنا رہے گا بہن آدھی کا جو ہے سکھ بنا رہے گا اسی کڑی میں ہم سیپ کی شرچہ کرتے ہیں جس طرح سے سنکھوں کا بلنگ کیا گیا ہے اسی طرح سے سیپ کا بھی بلنگ کیا گیا ہے ایک سیپ گوڑ بنت جن ہووے دو سیپ جگ بکتہ جگ سووے ترتی سیپ دھن سنگرہ کرائی چار سیپ گوڑ یس بہک دھرائی چار سیپ تے ادھک جو دس پر ینت یدی ہووے ریدی سیدھی سے سکھ کرے مہا پوروس جگ سوے تو دیکھئے گوڑتی سیپوں کا کتنا سندر جو ہے نیروپن کیا گیا ہے ایک سیپ گوڑ بنت جن ہووے ایک سیپ جس میں ہوگا سبھی کاریوں میں جو ہے اس کو سفلتہ ملے گی کلاکار ہوگا تتھا جو ہے دو سیپ جس کے ہوں گے وہ ہے بانی بیعپار میں بانی کے چھتر میں بیعکشاتہ ہوگا پروکتہ ہوگا تتھا اینکر ہو سکتا ہے بھاگوت پروکتہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے اس کا ہون ہوگا تیسرا سیپ جس کے پاس میں ہوگا وہ ہے بھرکتی تھوڑا کنجوس پربتی کا ہوگا کیوں دھن سنگرے میں اس کی پربتی ہوگی تو دھن دھان سنگرے جو ہے تو کرے گا دھنا بھاؤ اس کی جیبن میں نہیں رہے گا اور دھن کی پروائی بھی نہیں کرے گا اپنے مستی میں جو ہے تو مست رہے گا کیوں اس کی اتنی پرتشت اتنا پرتشت بھرکتی ہوگا کی آگے آگے اتر اتر جو ہے اس کو جو آوہ سکتائیں ہیں اس کی آوہ سکتاؤں کی جو ہے پورتی ہوتی رہیں گی دوسرے لوگ اس کی آوہ سکتہ کی پورتی کرتے رہیں گے چار سیپ جس کے ہوگا وہ جو ہے بہت گنوان ہوگا بدوان ہوگا کیتیوان ہوگا تتھا جو ہے اس کی چاروں دیساؤں میں جو ہے تو پھیلے گی پرتشت پت کی جو ہے تو اسے پرابتی ہوگی اور چار سیپ سے ادھک یدی دس پرجنت جس کے ہاتھ میں ہو جائیں تو اسے بھرکتی کو جو ہے ردھی سدھی آدھی سب کچھ جو ہے تو پرابت ہوگا یہ ایک مہاپورسوں کا لکھن ہے ایسا بھرکتی جو ہے مہاپورس کی سریعنی میں جو ہے تو گنا جاتا ہے آجان بادن ہوتا ہے اسی طرح سے میترو سیپ کے ساس میں جو ہے ہم ایک چکر کی چرچہ کرتے ہیں یہ سران ہے تو جس طرح سے آپ نے جو ہے سیپ کی چرچہ سنی ہے سنگ کی چرچہ سنی ہے اسی طرح سے چکر کا بھی جو نروپن کیا گیا ہے ایک چکر باچال بکھانے دوئی چکر گھڑ بنت بہو جانے تین چکر بانج دھن ہوئی چار سنک دریدر چار چکر سو دریدر تر ہوئے پانچ چکر سروانگ بلاسا چھٹا چکر رسکاں میں ہلاسا سات چکر بہو تی سکھ جانا آٹ چکر روگو تن کاجا نو چکر تھی راجہ ہی کرائی دس چکر تھی سدھی پگ درائی تو کتنا سندر جو ہے نروپن ہے ایک چکر باچال بکھانے جس کے ایک چکر ہوگا وہ برکتی جو ہے تو باچال ہوگا بولنے میں بہت چطر ہوگا بہت کسل ہوگا اور دو چکر جس کے ہاتھ میں ہوں گے وہ گنوں کا کھان ہوگا گنوں کی ندھی ہوگا اور جو ہے تو انے کا انے جو ہے تو اس کے انیای ہوں گے تین چکر باڑا برکتی جو ہے بیاپاری ہوگا کرے بکرے کرے گا بیاپار سے جو ہے اس کے پاس میں دھنا آئے گا اور چھار چکر باڑا برکتی جو ہے ارتینت دریدر ہوگا اسنتوشت ہوگا اسنتوشی ہوگا یہاں دریدر کا مطلب جو ہے دھنا بھاو سے نہیں ہے خوب سمپن ہونے کے باوجود بھی اس میں جو ہے تو سنتوشت کا آب آو رہے گا وہ سنتوشت نہیں ہوگا اپنے کسی بھی کام سے کسی بھی کریا سے کسی بھی کلا سے اور پانچ چکر جس کے ہوں گے وہ جو ہے صدا پرسند رہے گا تتھا جو ہے اس کا من ادھیک تر جو ہے بھوک بلاس بستوں کو ایک اتر کرنے میں جو ہے تو لگے گا چھٹا چکر والا جو ہے برکتی رسک ہوگا کامی ہوگا اور اولاسی ہوگا ساتھ چکر والا برکتی جو ہے بہت سکھ پانے والا ہوگا دھان دھان آدھی مان پرتشتہ آدھی سے جو ہے تو سمپن ہوگا کنٹو آٹھ چکر جس کے ہوں گے وہے روگی رہے گا اس کے سریر میں صدا کوئی نہ کوئی روگ جو ہے تو بنا رہے گا کسی نہ کسی روگ سے جو ہے وہے برکتی گرسیت رہے گا اور نو چکر جس کے ہوں گے ایسا برکتی جو ہے تو راج مان پرتشتہ سممان پرابت کرے گا ارثات جو ہے راج کی کسی پرتشتھت پد میں جو ہے پرتشتھت ہو جائے گا اور دس چکر والا برکتی تو جو ہے سرب ویدیت ہوگا سب لوگ اسے جانیں گے ایسے پد میں جو ہے پرتشتھت ہوگا اور جس بھی کاری کو کرے گا اسی کاری میں جو ہے تو اسے سدھی پرابت ہوگی ارثات اس کے ہاتھ لگاتے ہی کوئیلا بھی جو ہے تو سونا ہو جائے گا ایسی سندر جو ہے تو بیوستہ ہوگی تو اس طرح سے مطروں آج ہم نے جو ہے سنگھ کے اوپر چکر کے اوپر سیپ کے اوپر چرچا کی ہے سرپرثم آپ جو ہے اس کی ان میں جو ہے چل رہے ہیں ان کو جو ہے تو پہچانیں سمجھیں اور پھر اپنے جو ہے انگلیوں کو دیکھ کر کے آپ خود اپنا نیرنے لے سکتے ہیں اور یہ ہی آپ کو جو ہے ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہمارے ویڈیو کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں جے سراد ہے جے سراد ہے جے سراد ہے جے سراد ہے